موسیقی 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 یعنی قیام اللیل پڑھتے ہیں یہ نہیں دیکھا یہاں تک کی جب آپ کی عمر دراز ہوئی یعنی جب عمر آپ کی لمبی ہو گئی تو بڑھاپی کی عمر کو پہنچے تب کہتے ہیں آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے یہاں تک کی جب رکو کا وقت آتا تھا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر کھڑے ہو کر کے تیس آیت چالیس آیت پڑھتے تھے اور اس کے بعد رکو میں چلے جاتے تھے بعض لوگوں نے بعض دوسرے محدثین میں کہا اسی طرح دوسری رکعت میں بھی کرتے تھے یہ حدیث مختلف حدیث کے اندر موجود ہے بداعون نصحی تلمذیب نمازہ اور صحیح ہیں ان کے اندر بھی ہے اس لیے اگر استطاعات نہ ہو انسان کو تو وہ بیٹھ کر کے بھی قرط سن سکتا ہے لیکن رکو میں شامل ہو جانا چاہیے کھڑے ہو کر اگر بہو سکتا ہے اور اگر بلکل مجبور ہے تو اس کا مسئلہ ہی الگ ہے وہ تو شروع سے آخر تک بیٹھائی رہے گا تو یہ ہے سوال اب مسحب دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے کی نہیں پڑھ سکتا ہے یقیناً اگر کوئی انسان حافظ نہیں ہے قرآن کا اور اس مجلس میں یا اس اجتماع میں یا اس جگہ عام نمازیوں میں کوئی انسان حافظ قرآن بھی نہیں ہے جو اس لائف ہو کی امامت کرا سکتا ہو دیگر شروع کے ساتھ تو پھر قرآن شریف اگر پڑھ کر کے یا دیکھ کر کے مسحب کو کھول کر کے قیام اللیل کیا جائے یا تراوی پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ نفلی عبادت سے اس لئے اس میں وہ چیزیں جائز ہیں جو فرض میں جائز نہیں ہیں اگلا سوال ہے جس کا تعلق آخری عشرے سے ہے آخری عشرے سے متعلق چند ایک باتیں ہیں جو ہمیں سب کو معلوم ہونی چاہیے وہ ہے ایک اعتقاف کا مسئلہ اور دوسرے ہے لیلت القدر کا مسئلہ اعتقاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے خود اعتقاف کیا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے ازواج متحرات نے بھی اعتقاف کیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی اعتقاف کیا ہے اور مختلف زمانے میں علماء کرام اور عام مسلمان بھی اعتقاف کرتے تھے اعتقاف ہے کیا چیز اعتقاف در حقیقت نام ہے اپنی دنیاوی مشاغل سے دنیاوی کاروبار سے اپنی دنیاوی مصروفیتوں سے انسان منقفے ہو کر کے مسجد کے کسی گوشے میں رمضان کے آخری عشرے میں تھلگ ہو کر کے وہاں بیٹھ جائے اللہ کی عبادت کے لیے بندگی کے لیے ذکر و عذکار کے لیے مہم یہ ہے یا اہم یہ ہے کہ وہ عام انسانی تعلقات سے اپنے تعلق اتنی دنوں کے لیے منقطع ہو جائے تاکہ وہ اپنی روحانی تربیت کر سکے اور تجرد الاللہ کا اس کے اندر کی ایک قیفیت پیدا ہو جائے یہ ایک تربیتی یا ایک روحانی تربیت کا ایک آخری چانس ہے جس کو رمضان المبارک میں دیا گیا ہے اور یہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سے اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمائے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اپنی بی بیوں سے کے پاس نہ جاؤ جبکہ تم مسجد میں حالت اعتقاف میں ہو حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے قَالَتْ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ سَلَّمْ يَعْتَكِفُ الْعَاشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَبَانِ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ متفق علیہ روایت ہے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتقاف کیا کرتے تھے یہاں تک کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو افاد دی یعنی حیات آپ جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا کرتے تھے یہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے دوسری روایت میں حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راویہیں کہتے ہیں قَانَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَعْتَكِفُ الْعَاشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّ كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلْ يَعْتَكَفَ عَشْرِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہر رمضان میں آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے لیکن اتفاق سے ایک رمضان میں ایسا ہوا کہ آپ اعتقاف نہ کر سکے تو پھر اگلے سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا یعنی دو عشرے گویا ایک قضا کا اور ایک اس مہینے کا یہ اس سال کا اس حدیث کو امام احمد اور ترمیزی نے روایت کیا ہے تو بہرحال یہ اعتقاف سنت ہے جمہور علماء کے نزدی اس میں اگر کسی کا اختلاف ہے فی امام مالک سے نقل کیا جاتا ہے کہ آپ اعتقاف کو صحیح نہیں سمجھتے تھے لیکن دیگر علماء مالکی یا امام مالک کے اس قول کے خلاف دیگر جمہور علماء کے قول کی تائید میں یا ان کی موافقت میں علماء مالکی متاخرین علماء نے اس کا فتوہ دیا کہ اعتقاف مستحب ہے اس لیے اعتقاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اس لیے اعتقاف کرنا چاہیے اور اگر کوئی سب اعتقاف کی نیت کیا تھا اور پھر نہیں کر سکا تو وہ قضا بھی کرے اگلے سال اگر کر سکتا ہے تو جیسے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قضا کب یہ اعتقاف میں داخل ہوگا اور کب اس سے نکلے گا اس کا وقت کیا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں جیسے کی میں نے ذکر کیا آخری اشرہ جب شروع ہو اسی وقت اعتقاف میں داخل ہو جانا چاہیے یومر علماء کی رائے یہ ہے کی دسمی افون یکیسمی کی جب رات ہوتی ہے یعنی بیس رمضان گزر جانے کے بعد جو شام آئے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد انسان کو پھر مسجد کو لازم پکڑ لینا چاہیے اسی وقت اعتقاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھا رہ جانا چاہیے البتہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف کرادہ کرتے تھے تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر اپنے اعتقاف میں داخل ہو جاتے تھے فجر ہی سے ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نیل الاوتار کے اندر لکھتے ہیں کی استدل بھی او استدل بھی علا ان اول دخول وقت اعتقاف من اول انہار وبہی قال الاوزائی واللیث والسوری وَخَالَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَ وَطَائِفَ يَدْخُلُ قُبَيْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ کی بعض علماء نے اعتقاف میں داخل ہونے کا جو فتوہ دیا ہے وہ یہ کی اول وقت سے یعنی فجر کے وقت ہی سے داخل ہو جانا چاہیے اور یہ قول امام اوزائی واللیث والسوری کا لیکن دیگر علماء جمہور علماء اعیم اربعہ اور دیگر اعیمہ کا خیال یہ ہے کہ غروب شمس سے پہلے تھوڑا پہلے ہی جا کر کے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ یہ اعتقاف مغرب یعنی رات شروع ہونے سے کیونکہ عربی اعتبار سے قبلی مہینوں کے اعتبار سے دن مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے تو ایک کسی رات شروع ہو جاتی ہے اس لئے وہاں سے شروع کرنا چاہیے بہرحال اعتقاف میں داخل ہونے کے بعد اعتقاف کی کچھ پابندیاں ہیں اعتقاف جیسے کی میں نے پہلے ذکر کیا کہ اعتقاف نام ہے اپنی دنیاوی مشاغل اور دنیاوی مصروفیات اور خالص یعنی اپنے گھرے لو مصروفیات سے کنارہ کش ہو جائے انسان اور صرف اللہ کے عبادت اور اس کے اپنے نفس کی ریاضت کے لئے یہ وقت خاص کر لے اس لئے اس کے اندر کچھ پابندیاں ہیں خصوصی مثلا اب انسان بلا ضرورت بلا اپنی نجی ضرورت یعنی جیسے قضاء حاجت وغیرہ کی ضرورت ہے یا مریض ہو چکا ہے بیمار ہو چکا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا ایسی ضرورت کی جس کو مسجد سے نکلے بغیر پوری نہیں کی جا سکتی ہے ایسی ضرورت اور ضروری ہے وہ ضرورت پوری کرنا تو ایسی صورت ہی میں وہ مسجد سے نکلے ورنہ عام ضرورتیں انسانی کے لئے اپنے گھر کے لئے تجارت کے لئے کاروبار کے لئے ملاقات کے لئے زیارتوں کے لئے ایسی چیزوں کے لئے مسجد سے نکلنا اس کے لئے یا اپنے اعتقاف کی جگہ سے نکلنا اس کے لئے جائز نہیں ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ امام ابو دعود کی روایت ہے فرماتی ہیں کہ سنت معتقف کے اوپر یہ ہے یعنی نبی کرنی ظلم کی سنت یہ ہے کہ معتقف کسی مریض کی عیادت کے لئے نہ جائے مسجد سے نکل کر اور نہ ہی جنازے میں شریک ہو یعنی قبرستان تک چلا جائے اور نہ ہی کسی عورت کو ہاتھ لگائے یعنی اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے اور نہ ہی اس سے وہ خاص تعلق قائم کرے اور نہ ہی کسی ایسی ضرورت کے لئے نکلے جب تک کی اس کے لئے نکلنا ضروری نہ ہو جائے یعنی خاص ضروری حاجتوں کے لئے اور اعتقاف بھی روزے کی حالت میں ہونی چاہیے اور اعتقاف جامع مسجد میں ہونا چاہیے یہ روایت امام عبود آود نے کی ہے ان میں سے بعض جو بیگر شرطیں ہیں ان سلسلے میں علماء کے اندر اختلاف مثلاً دیگر روزے کے اعتقاف کر سکتا ہے کیونکہ انسان بیگر ایام میں یعنی رمضان کے علاوہ بیگر ایام میں کوئی اعتقاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے روزہ ضروری نہیں ہے یعنی روزہ ہے اس سلسلے میں علماء کے اندر اختلاف ہے لیکن بہرحال ہم تو رمضان کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اس لئے اس مسئلے میں ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح سے مسجد جامع ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے بعض علماء کا خیال ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف اعتقاف مسجد نبوی اور مسجد حرام اور بیت المقدس کے اندر ہی ہو سکتا ہے لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ کسی بھی بڑی مسجد میں جامع مسجد میں اعتقاف کر سکتا ہے انسان اس کے لئے مساجد سلاسہ کی شرط جو ہے وہ ضروری نہیں ہے بہرحال یہ علماء کے اختلاف ہیں اپنی جگہ پر لیکن جمہور کی رائے ہے کہ کسی بھی مسجد میں اعتقاف کیا جا سکتا ہے اعتقاف کے لئے جو شرط ہیں وہ شرط پونی ہونی چاہیے کہ دنیاوی مشاغل اور دنیاوی مسروفیات سے انسان الگ ہو جائے اور مسجد میں کوئی اختیار کر لے عبادت کے لئے اور نفس کی ریاضت کے لئے تو یہ ہے اس کی پابندیاں اور اس کے داخل ہونے کا وقت اعتقاف سے کب نکلے گا انسان کب اس کا وقت ختم ہوتا ہے جو رمضان میں اعتقاف کیا ہے جب چاند ہو جائے عید کا چاند جب نظر آ جائے جس رات کو اسی رات کو وہ اعتقاف سے نکل جائے گا اور اعتقاف کی پابندی اس سے اٹھ جائے گی یعنی اگر وہ انتیسویں کا چاند ہوتا ہے تو انتیسویں کی رات کو وہ نکل جائے گا اور اگر تیس کا چاند ہوتا ہے تو تیس کی چاند کا چاند دیکھا بہرحال چاند کا ثبوت ہو جانے کے بعد وہ اعتقاف سے نکل سکتا ہے جیسے کی صحیح حدیث کے اندر اس سلسلے میں وارد ہے اب اس سلسلے میں چند دیکھ باتیں اعتقاف کے تعلق سے عرض کر دوں کہ کیا اعتقاف جو ایک نفلی عبادت ہے اگر کسی کے والدین اس کی خدمت کے اس کی فرمابرداری کے اس کی اطاعت کے محتاج ہوں اور وہ چاہتے ہیں والدین کی اس کا لڑکا اعتقاف میں نہ جائے اور نہ پریشانی میں پڑ جائیں گے اپنی مسلحت کے خاطر اپنی خدمت کے خاطر اپنی ضرورت کے خاطر تو والدین کی اگر اجازت نہ ہو تو کیا اعتقاف کر سکتا ہے عبادت اور بندگی کی خاطر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو والدین کا پاسو خیال نہیں رکھتے ہیں زہد اور تقوی کو پیش نظر رکھ کر کے لیکن یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ جو عبادتیں فرض اور واجب ہیں ان میں اگر رکھنا پڑتا ہو والدین کی اطاعت میں تو ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے جیسے فرض نماز سے روکے کوئی نہ جاؤ پڑھنے کے لیے مججد میں نہ جاؤ یہی پڑھ لو یا ایسی کوئی پابندی لگا دیں تو ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے کیونکہ ایک عام قائدہ ہے لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں جائز ہے جب اس میں خالق کی نافرمانی آتی ہو لیکن جو عبادتیں نفلی ہیں یعنی سنت سے نفل ہیں وہ ان عبادتوں میں اب والدین کی اطاعت فرض ہے انسان کے اوپر اور نفلی عبادت وہ فرض نہیں ہے اب اگر آپ کے والدین اپنی اطاعت کے خاطر اپنی خدمت کے خاطر آپ کو اگر پابندی لگانے نہ جائیں تو نہیں جانا چاہیے ان کی اطاعت مقدم ہے نفلی عبادتوں پر اس لیے نہیں جانا چاہیے اسی طرح سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان ملازم ہے کسی کمپنی میں یا سرکاری کسی دائرے میں کسی لپارٹ میں وہ ملازم ہے اب وہ اپنی ملازمت کو چھوڑ کر کے اعتقاف کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا ہے اگر اس کی کمپنی سے یعنی باقعدہ رسمی قانونی یعنی اوفیسیل اجازت ملتی ہے چھٹی ملتی ہے تو وہ جا سکتا ہے لیکن ایک انسان بغیر بتائے ہوئے بغیر اوفیسیل چھٹی لیے ہوئے اور خود ہی دینداری اور تقوییوں ہی بگر پروہ کیے ہوئے یا چوری چھپے کی پتا نہ چلے نیچے لوگوں کو بتا دیں گے نیچے جنرل منیجر یا اوفیسر یا اپنے ماتحد جو فورمین ہیں ان کو بتا دیں گے اور اوپر تک معاملہ نہ جائے اور ہم حاضر بھی لگ دیے جائیں تاکہ تنخواہ بھی نکتے اور اس طرح سے ہم ایک عبادت کا ثواب بھی حاصل کر لیں یہ صورت حال جائز نہیں ہے کسی حال میں کیونکہ آپ جس ذمہ لاری پر متعین کیے گئے ہیں وہ ڈیوٹی آپ کے حق میں فرض ہے اور وہ صورت میں آپ کے درمیان اور آپ کے مالک کے درمیان جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا آپ کے درمیان اور اس کے درمیان کی اتنے گھنٹے آپ کو ڈیوٹی دینی ہے اور اتنے دن آپ کو ڈیوٹی دینی ہے اس ڈیوٹی کے درمیان بغیر اس کی طرف سے اجازت کے آپ کو اٹھ کے جانے کی قطعان غلط ہے اٹھ کے جانا کوئی اجازت نہیں ہے بلکہ غلط ہوگا اور یہ فرض اور واجب ہے اور اعتقاف نفل عبادت سے اس لیے ایسا کرنا سمجھنا کہ یہ بھی عبادت ہے یہ بھی زہد ہے یہ سے بھی اللہ تعالیٰ علیہ تقرب حاصل ہو سکتا ہے اس سے بھی حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں بڑی سراحت کے ساتھ اہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا ایہوالذین آمنوا اوفو بالعقود فرمایا گیا ایمان والو جو اہد و پیمان عقد ہے تمہارے درمیان جو ایگریمنٹ ہے تمہارے درمیان تمہارے مالک کے درمیان اس کو پورا کرو دوسری جو کہ اوفو بالعقود ان الاحد کان مسئول جو اہد و پیمان تم نے کسی سے کر لیا اس کو پورا کرو کیونکہ اہد و پیمان کے بارے میں پوچھا جائے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ زہد اور تقوی کے خاطر کام سے چوری کر کے یا ڈیوٹی سے جی چورا کر یا بغیر اجازت کے اپنی ڈیوٹی سے چلے جائیں نفلی عبادت کرنے کیلئے چاہے وہ اعتقاف ہو چاہے کوئی دوسری عبادت ہو نفلی عبادت اس کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ وہ حرام کمائی سے حرام کمائی اس کی ان دنوں کی جو کمائی ہوگی ان دنوں کی جو ملازمت کے جو پیسے ہوں گے وہ حرام ہوں گے اس کے حق میں اس لیے وفاداری کا طریقہ یہ ہے اور حلال کمائی کا تقاضی یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ اہد و پیمان کی اگر پہلے فرض نبھائیں اس کے بعد نفل کی طرف جائیں بہرحال ناظرین کرام آتے ہیں اگلے سوال کی طرف اسی رمضان المبارک کے آخری آشرے سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے لیلت القدر کا لیلت القدر کیا چیز ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس کی کیا احکام ہے اس کی کیا دعا ہے اس سلسلے میں کیا وارد ہے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تفصیل ہے لیکن اختصار کے ساتھ قرآن کریم میں لیلت القدر کی فضیلت آئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہا انزلناہو في لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مقلع الفجر يعني اس قرآن کریم ان کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلت القدر میں نازل کیا ہے اور لیلت القدر ہے کیا چیز فرماتے ہیں خیر من الف شہر ہزار مہینے سے بہتر ہے یہ ایک رات یہ ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبرائیل اور فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کا پیغام لے کر کے اللہ تعالی کے احکام کو لے کر کے تو اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے طلوع فجر تک گویا پوری رات یہ لیلت القدر کہلاتی ہے اس لیلت القدر کی فضیلت یعنی ہزار مہینے سے بہتر ہے یہ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کیا وارد ہے وارد ہے کہ آپ جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا تھا تو آپ بہت چست و چاک و چوبند ہو جایا کرتے تھے عبادت کے سلسلے میں حدیث کے الفاظ ہیں ادھا دخل العشر الاؤاخر کہ آپ پوری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگہتے تھے اور اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے اپنی تہبند کو باندھ لیتے تھے یعنی چست و چاک و چوبند ہو جایا کرتے تھے دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی کہتے ہیں آخری دس عشرے میں جتنی محنت آپ کرتے تھے عبادت اور بندگی میں اتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے اب یہ لیلت القدر جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے کون سی رات اس سلسلے میں بہت اختلاف ہے شدید اختلاف ہے بعض علماء نے اس سلسلے میں پہنٹالیس قول نقل کیا ہے علماء شوکانی نے نیلو الاوتار کے اندر پہنٹالیس قول نقل کیا ہے لیکن بہرحال اس سلسلے میں چند ایک روایتیں جو آئیں ہیں وہ آپ کو میں سنتا ہوں من کانا ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر راوی کہتے ہیں من کانا متحریہ فلیتحریہ لیلت سبع و عشرین ایک روایت میں جو شخص لیلت القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ ستائیسویں کی رات کو دونڑے یہ روایت امام احمد کی ہے دوسری روایت میں ہے کی ہی لیلت سبع و عشرین وَأَمَارَتُهَا أَن تَطْلَعَ الشَّمْسُ فِي سَبِيْحَةِ يَوْمِهَا بَيُبَا لا شعالہا کہ ستائیسویں کی رات یہ ہے اور اس کی علامت یہ ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ سورج اس کی صبح کو یعنی ستائیسویں کی صبح کو سورج جو نکلے گا تو وہ اتنا صاف ہوگا کہ اس کے اندر شعائیں اور کرنے نہیں ہوں گی اس کے اندر کرنے اور شعائیں نہیں ہوں گی یہ اس کی ایک علامت بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے امام احمد اور مسلم اور کرمزی اور اگرہ نے روایت کیا ہے دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرَ ثُمَّ أُنسِتُهَا وَأَرَانِي أَسْجُدُ سَبِيْحَتَهَا فِي مَا اِن مُطِينَ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی اور پانی یعنی بارش ہویا گیا بارش کا موسم ہے اور مٹی اور پانی میں میں سجدہ کر رہا ہوں تو راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے تیسویں کی رات تھی جبکہ بارش ہوئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کے آثار تھے اور آپ کی ناک پر بھی یعنی جیسے سجدہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ راوی کہنے لگے عبداللہ بن عونس جو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں پھر یہ تیسویں ہی کی رات ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا تھا خواب میں اور یہ بھی دیکھا تھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور میرے پیشانی پر مٹی اور پانی کے آثار ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں جب آپ نے خواب میں دیکھا خواب کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے تیسویں کی رات کو ہمیں نماز پڑھائی اور پھر بارش ہوئی اس رات کو پھر آپ کے پیشانی پر آپ کے چہرے پر مٹی کے آثار تھے یا بارش کے آثار دیں تو ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ تیسویں کی رات ہے یہ ان کی رات ہے دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحرر لیلت القدر فی الاشر الاخر من رمضان آپ نے کہا تم لوگ لیلت القدر کو ڈھونڈو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پھر اس روایت میں تحدید نہیں کی کون سی رات ہے متعیم نہیں کیا کہا ڈھونڈو اس کو دوسری روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری دس دنوں میں ڈھونڈو تم آخری عشرے میں اور پھر فرمایا الوطری فی الوطری من العشر الاخر فرمایا کہ رات جو تاک راتیں ہوں ان دس آخری عشرے میں یا آخری دہائی کے اندر جو تاک راتے ہوں ان میں ڈھونڈو ان تمام روایات کو اکٹھا کرنے کے بعد علماء کرام کی ایک تعداد گئی ہے کہ ستائیسویں ہیں ایک تعداد کہتی ہے کیسویں ہیں ایک تعداد کہتی ہے تیسویں ہیں ایک تعداد کہتی ہے کہ انتیسویں ہیں کچھ مختلف رائیں ہیں لیکن ان سارے اقوال کو اکٹھا کر کے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن حجر وغیرہ دیگر علماء حدیث نے لکھا ہے کہ راجح اس سلسلے میں یہ ہے کہ آخری دہائی یعنی آخری عشرے کی تاک راتوں ہی میں یہ ہے لیلت القدر اور کب ہے اس سلسلے میں متعین کرنا یہ مشکل ہے کیونکہ روایتیں مختلف ہیں اس لئے تعین گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعین ختم کر دی کیونکہ آپ نے فرمایا میں بھولا دیا گیا دیکھا تو تھا لیکن بھولا دیا گیا اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہر رات کو یعنی تاک رات کو جب اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں ونتیسویں پانچوں راتیں جو آخری عشرے کی ہیں تاک راتیں ان راتوں کو قیام کیا جائے اور انہی راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کیا جائے اور جو شخص ان پانچوں راتوں کو قیام کرے گا اور اس میں عبادت کرے گا اس کے حق میں یقینی ہے کہ اس نے لیلت القدر کو پا لیا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص علامت ظاہر ہو یہ ضروری نہیں کہ اس کے دل میں پتا چل جائے یا کوئی آسمان اور زمین کو الٹتا پلٹتا دیکھے جیسے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں سورت اور چاند یا درخت یا دیواروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں کچھ ضروری نہیں ہے اگر کوئی انسان ان پانچوں راتوں کو قیام کرتا ہے ان پانچوں راتوں کو زندہ کرتا ہے یعنی جاگتا ہے شبیداری کرتا ہے تو ایسے انسان کے حق میں یہ کہا جائے گا اور اس انسان کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ اس نے لیلت القبر کا قیام کیا اور اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اگر اس نے نیت سے صحیح نیت سے اس کو کیا ہوگا تو اس کو اس عجر کا مستحق بنائے گا جس کے بارے میں قرآن کریم فَمَا خَيْرٌ مِّنْ الْبِشَارِ ہزار مہینے سے بہتر ہے اور ناظرین کرام اب چونکہ آج کی نشست کا وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے اس لیے چند ایک باتیں اور اس سلسلے میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ آخری عشرے کے تعلق سے فطر بھی ہے صدقت الفطر اس کو ہم کہتے ہیں زکاة فطر کہتے ہیں یہ زکاة فطر ہر مسلمان پر واجب ہے شاہے روزہ دار ہو شاہے بے روزہ دار ہو چھوٹا ہو بڑا ہو مزکر ہو مونس ہو صدقے اوپر صدقے اوپر اس کی کیا مقدار ہے اس کی مقدار ایک ساہ ہے ایک ساہ غلہ ہے دینا اور ایک ساہ کس کو کہتے ہیں یہ تقریباً دو کیلو سوا دو کیلو اور ڈھائی کیلو کے درمیان اس کا پیمانہ ہے اس کو غلہ دینا ہے یعنی خجور جو یہوں چاول جو چیز عام کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہے غلے کے طور پر انہی غلوں میں سے یہ چیز دینے کی ہے زکاة الفطر کے اندر زکاة الفطر کب دیا جائے گا اس سلسلے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخری عشرے کے آخری دنوں میں دینا چاہیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سے صحابہ کرام جب چاند نکلنے میں ایک دن یا دو دن رہ جاتے تھے تو آپ زکاة الفطر نکالتے تھے اور جو کچھ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے وہ بہت صاف حدیثہ عبداللہ بن عمر کی فرماتے ہیں فرض رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا زکاة الفطر کو رمضان مبارک کے اندر ایک سا تمر کا ایک سا جو کا غلام کے اوپر بھی آزاد کے اوپر بھی مذکر کے اوپر بھی مونس کے اوپر بھی چھوٹے بڑے سب پر مسلمانوں پر اور بخاری کی روایت ہے تعلیقاً فرماتے ہیں کہ ایود الفطر سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے صحابہ اکرام دیا کرتے تھے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کے عجر و ثواب کے سلسلے میں حدیث کے اندر آتا ہے عزرت عبداللہ بن عباس راویہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر کہہ رتاً لسائم من اللغوی والرفتی وطعمتاً للمساکین کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ جو کچھ اس سے جھوٹ یا غلط قسم کی باتیں جو نازے باتیں ہیں جو رمضان مبارک میں ان پر پابندی ہیں اگر ایسا کیا ہے تو یہ اس سے کفارہ بن جاتی ہے اس کا کفارہ بنتا ہے اور دوسری طرف دوسرا فائدہ ہے کہ مساکین کے لئے ایک طرح سے تعاون ہوتا ہے مالی طور پر اور اسی لئے فرمایا جس نے نماز سے پہلے اس کو ادا کیا یعنی ادگا جانے سے پہلے تب ہی اس کا صدق فطر ہوگا اور اگر ایدگا جانے کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہوگا اس کو صدق فطر کا ثواب نہیں مل سکتا ہے اس لئے صدق فطر ادا کرنے کا وقت ایدگا جانے سے پہلے ہے ایک دن دو دن پہلے ادا کرنا مسنون ہے اور کچھ دن اور پہلے لوگ ادا کرتے ہیں لیکن بہت پہلے نہیں ادا کرنا چاہئے کیونکہ یہ رمضان کے روزوں کا کفارہ بھی بنتا ہے اس لئے سب سے آخر میں دے تاکہ اس کے جو کچھ چھوٹے موٹے گناہ گناہ صغیرہ ہوئے ہیں وہ ان کا کفارہ بن جائے واللہ عالم بالسواب ناظرین اکرام آج کی نشست انہی چند کلمات پر ختم ہوتی ہے اور انشاءاللہ اگر زندگی اور حیات باقی رہی تو پھر دیگر سوالات لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے آپ اجازت دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ